اسلام علیکم ناظرین سرابر کتاب سے مخاطب ہے کچھ آمدی خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں پاکستان کے پرائیم ٹیلیویزن کے اوپر یہ خبر بقیدہ سے دی گئی ہے اگر آپ کو محسوس ہوگے یہ ٹی وی کے اوپر بات نہیں ہوئی تو یہ واقعتاً ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل سے اغواہ کیا جائے اور اغواہ کر کے عمران خان صاحب کو پاکستان سے باہر قیم بیج دیا جائے اور پھر کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا یہ واقعتاً بات ہوئ یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سویل بڑائیس صاحب نے یہ خبر دی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ چوبیس تاریخ ملک بھر میں اتجاج اور انٹرنیشنل پوری دنیا میں اتجاج اس کے حوالے سے اب جو عمران خان اور تحریکی انصاف نے کر دیا ہے اس نے ڈائنامکس پاکستان کے بدل دی ہیں لیکن سب سے پہلے میں اس سکت باکو کے اندر موجود ہوں یہاں پر کوپس ٹوینٹی نائن ہے دنیا کی کاریمٹ چینج کے اوپر سب اور اب یقین مانے کہ یہاں پر دنیا کے ایک سو اٹھارہ ممالک سے زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں کوئی پانچ سو آٹھ سو جنرلیسٹ یہاں پر آیا ہوا ہے دنیا بھر کے ڈیلیگیشنز ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور میں انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا میں باکو حکومت کے اوپر میں ہانس رہا تھا آزرباجان کی گورنمنٹ کے اوپر باکو کی انتظامیاں کے اوپر مجھے ہانسی آ رہی تھی کہ کس قدر بے وکوف ہیں کہ انٹرنیٹ اس ملک میں بند نہیں ہے اس م بند نہیں ہے سکولز بند نہیں ہے کالجز بند نہیں ہے میں نے کہا کیسا کہ یہ کوئی بے وکوف ملک ہے کہ جنہوں نے سب کچھ بند نہیں کیا ہوا ہے اتنی بڑی کانفرنس اور اتنی بڑی ڈیلیگیشنز اور اتنی بڑی عبان یہاں پر موجود ہیں اور اس طریقے سے وہ باکو کو آزرباجان کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور دنیا کے سب سے اہم ترین ڈیبیٹ اور ڈسکیشن یہاں پر آ کر کر رہی ہے یعنی میرے لیے یہ بہت زیادہ غیر معمولی تھا چونکہ ہم ا ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے لیکن ہم نے جب سیو کروائی تو اسلام آباد بند ملک کے اندر تمام طرح انٹر سرویس ڈاؤن کر دی گئی اسلام آباد کے تمام سکولز کالجز یونیورسٹیز سڑکیں بند کر دی گئی تھی بلکہ حضرتانوں کی طرف بھی جانے والے جو راستے تھے بند کر دیئے گئے تھے ہم ایک نیوکلئر سٹیٹ ایک ایٹمی ریاست ہے لیکن پھر بھی ہمیں اتنا ڈر ہے اتنا کوئی خطرہ ہے کہ دنیا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی کی کیا کر لے گا ہمیں اٹھا کر لے کر چلا جائے گا یا ہمیں غائب کر دی گا لیکن ایک سیو جس کے اندر تقریبے دو سو ساتھ فی صرف آئی تھے لیکن ہم نے ان کے ہوتلوں کے اندر انہیں بند کر دیا اور اس کے بعد جناب تمام طرح جاگو پر یعنی پولیس والے بلکل گن ہیں تان کر کھڑے تھے اور سڑکے اور سب کچھ بند تھا اور بری حالت ہم نے ان تین چار دنوں میں کر دی تھی لہذا یہ پورا باقو کھلا ہوا ہے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں آگے پیچھے سب بینجوائے ہر طرح کا یہاں پر ہو رہا ہے کوئی کسی کو خطرہ پریشانی مسئلہ چوری ڈکیٹی دینا دینا ہی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے والنٹیز کھڑے ہیں اپنے جو آزری خواتینیں ہیں یا لڑکے لڑکیاں وہ تمام طرح سڑکوں کے پر والنٹیز کے طور پر کھڑے ہیں اور وہ جناب لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ان کے چیروں پر مسکراہتے ہیں سمائل کر رہے ہیں سارے بڑے تگڑے قسم کے خوبصورت لڑکے لڑکیاں انتہائی خوبص نہیں ہے ہمارے مسائلی بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور جب بھی سارے عوام کے بیچ میں سارے کراؤڈ میں یہ پوری دنیا کے سنٹر میں آپ کھڑے ہوتے ہیں ان سے جب بات سیت کرتے ہیں ان سے چندوں کو سمجھتے ہیں تو یقین مانے آپ کو اپنا ایک الین سازہ محسوس ہوتا ہے جس کے فیرز بڑے ڈیفرنٹ ہیں جس کے خوف بڑے ڈیفرنٹ ہیں جس کی سوچ انتہائی محدود ہے جس کی پولیٹیکل یا ورلڈ ویو یا دنیا کی انڈرسیننگ انتہائی محدود ہے جس کے سمجھ انتہائی چھوٹی سی ہے ناکسی ہے جس کی گفتگو اور جس کے ڈیبیٹ یعنی وہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پر وہ کوئے کے ڈڑو کی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے جو ہمارے ساتھ موجود ہے اب یہ باقیدہ سے پاکستان کے پرائیم ٹیلیویجن پر لائیو بیٹس کر جناب یہ نجم سیٹھی صاحب نے تجزیہ دیا ہے اور اب جانتے ہیں کہ سیٹھی صاحب بڑا کرائیڈٹ لیتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کہاں سے خبر لے کر آتے ہیں کس کے صافی ہیں اور کون انہیں اوپر بٹھاتا ہے اور کون انہیں پاکستان میں عوضے بھی دیتا ہے ایک تو شریف خاندان کے وہ قریب ہیں ہی ہیں لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بہت سارے خبریں وہ ایکسپ دیا کرتے ہیں اور بڑا اس کا کریڈیو بھی لیتے ہیں اور نجم سیٹھی صاحب کا جو تجزیہ ہے یا جو خبریں ہوتی ہیں مجورٹی یعنی ستر سے آسی پرسنٹ وہ ٹھیک ہوتی ہیں سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ع اڈیالا جل سے نکال کر سعودی عرب بیج دیا جائے گا اس پر جب سوال ہوا کہ عمران خان تو نہیں جائے گا سیٹھی صاحب کا کہہ رہا تھا کہ عمران خان سے پوچھے گا کون خان سے پوچھے گا کون یہ پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی کے سردہ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے کہ خان سے پوچھے گا کون یعنی اڈیالا جل سے عمران خان کو نکال لیں گے گاڑی میں ڈالیں گے پھر جاز میں بٹھائیں گے اور خان کو سعودی عرب بھیج دیں گے سعودی عرب خان کو پھر انہیں وہاں پر جا کر بھیج دینا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنب خان سے پوچھیں گے نہیں تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ چونکہ جو ایم بی ایس ہے محمود بن سلمان ہے ان کی اور پاکستان کے اہم ترین شخصیات کے ساتھ اچھی دوستی کی آ رہی ہے سنگت ہے اور ایم بی ایس محمود بن سلمان جن کے حوالے سے پاکستان کا میڈیا خود ساختا ہے کیمپین چلا رہا ہے کہ ایم بی ایس اور عمران خان کے جو تعلقاتیں بڑے خراب ہیں ل سعودی عرب بھیج دیا جائے گا نہ وہاں سے کوئی خبر آئے نہ یہاں سے کوئی خبر آئے بس سریعہ معاملہ ٹھپ ہو جائے گا اور ایم بی ایس ہپیلی عمران خان کو وہاں پر رکھے گا اور وہاں پر بند کر دے گا اور عمران خان سعودی عرب کے اندر ہوگا ایک سکنڈ کے لیے امیجن کریں یہ پاکستان کے ٹی وی کی اوپر تجزیہ ہوا ہے اور یہ تجزیہ کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے یہ تجزیہ کرنے والا نجم سیٹھی پاکستان کا سب سے بڑا تجزیہ کا سب سے بڑی شخصیت یہی بات آپ دنیا کے یہ جو آئے وین میں سے کسی ایک کو پکڑے اس کے ساتھ ہی شیئر کریں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہاں پر مکہ مارے دو تین مکہ مار دے یہ کسی کے ساتھ بھی یہاں پر اگر آپ جا کر شیئر کریں یا اسے اسے بتائیں کہ جنہاں مقبول ترین لیڈر سابق بزریازم اس وقت جس کے پاس مجوریٹی ہے جو سب سے بڑی الیکشن پاکستان کے درجیت چکا ہے اس بندے کو اس طرح سے اٹھا کر ایخوا کر کے لے جائیں اور جا کر وہاں پر رکھ دیں یہ آ کر انہیں بتائیں اور کوئی بولے گا ہی نہیں اور کوئی کچھ ہوگا نہیں تو یہ یہ باقیتاً لوگ یہاں پر یہ مکہ ماریں گے چونکہ یہ لوگ سوچتے ہیں ان کی سمجھ آ ٹھیک ہے یہ ان کے ذہن تھوڑے سے کھلے ہوئے ہیں اور انہیں کوئی درخوف نہیں یہ تو یہ ٹیلیویجن کے اب یہ نجم سیٹی صاحب اگر یہ خبر دے رہے ہیں تو اس کا اندازہ لگا لیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹی صاحب کئی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر یہ � بانیاں سنا رہے ہیں کہ ہم جی خان کو اٹھا لیں گے زبردستی ہم نے سعودی عرب بھیج دینا ہے بات ختم ہے بہت ٹھپ ہو جائے گی ہے جب یہ done with it کوئی پوچھے گا نہیں ایم بی ایس کے ساتھ اس کی چونکہ خان کی رائیول ری چھڑ رہی ہے اور ایم بی ایس ہمارا دوست ہے ہمارا سنگی ہے لہذا ہم جنہاں مینج کر لیں گے اور this is all چیزیں ہو جائیں تو یہ تجزیہ ٹی وی پر ہو سوہیل رائیس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان الیکشن زید چکا تھا جو آٹھ فر ویڈی کے لئے انتخابات تھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو اوفر دی اور اوفر یہ تھی کہ ہم آپ کو بنے گلا بھی دیتے ہیں یا ٹھیک آپ کو رہا کر دیتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے کہ انتخابات کے اوپر ایک دھاندلی ہم کمیشن بنا دیں گے لیکن جب تک دھاندلی کمیشن فیصلہ نہیں کرتا تب تک آپ نے بولنا نہیں ہے آپ نے خموش رہنا ہے اور آپ نے بلکل موں کو سی لینا ہے یہ عمران خان صاحب کو اوفر گئ خان صاحب نے کہا سوال ہی پتہ نہیں ہے بلکل بھی نہیں کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں یعنی یہ بلکل پوسیبل ہی نہیں ہے کسی بھی طرح سے میں اس کے اوپر خموش نہیں رہوں گا لہذا اس واج سے عمران خان جیل کے اندر موجود ہے اب جو چوبیس تاریخ ہے چوبیس تاریخ کو عمران خان نے جو ملک بھر میں اجات کی کال دے رکھی اس کے جو ڈائنامک سے تحریک انصاف نے مکمل طور پر بدل دی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنز کا استعمال کیا جار ہے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جار ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں گی عمران خان نے اڈیلیجل سے جو گفتکور باتشیت کی تین سیگمنٹ آف سوسائٹی کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے پہلا سیگمنٹ انہوں نے کہا جناب یہ جو لو یوت ہیں نوجوان ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں یہ جناب پوری ذرا حرکت میں آئیں پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طلبہ سٹوڈنس پاکستان کی یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنس پاکستان کی میڈل کلاس اپر میڈل کلاس اور یہ جو پڑے لکھے میڈل کلاس ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے اور پھر عمران خان نے کہا کہ میرے سوشل میڈیا کی ٹائگرز سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان کے پورے پیغام کو آٹیفیشل انٹیلیجنس کا ذریعہ ہے عمران خان کی ویڈیو میں اور عمران خان کی آواز میں وہ لگاتا ہے لگاتا ہے وہاں پر جناب سوشل میڈیا پر شیئر کر رہے ہیں اور اس کا ایک میسیو میسیو ایمپیکٹ ہے اور وہ سرکولیٹ کر رہا ہے اور می اور بلکل میسیو ویڈیوز ہر جگہ پر سرکولیٹ کی جا رہی ہیں ہر جگہ پر ویڈیوز پھلائی جا رہی ہیں ہر اینگل سے پھلائی جا رہی ہیں اور اس کے اوپر مختلف گفتور بات چیت ہو رہی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ امریکہ کے اندر جو ڈالنڈ ٹرمپ الیکشنز دیتا ہے اس کی بنیادی وجہ سوشل میڈیا ہے مارک جو مازل کے ساتھ ایلن ماس کو اس نے کہا تھا سپر جینئس اور اس نے امریکن ڈائنم اس کو بدل کر رکھا ہے پا محسوس ہو رہا ہے یہ میسیولی ڈائنامکس کو پاکستان کے اندر بدلنے والا ہے چونکہ ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد امران خان کے پیغام کے ساتھ اسی ایکسپریشن میں اسی آواز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنز کے ذریعے ویڈیوز پیغامات پھر جو پوسٹیں ہیں ان سب کو وائرل کیا جا رہا ہے لہذا ایک پورا محول پاکستان کے اندر بن گیا ہے اور جو حکمت عملی امران خان نے بنائی ہے بھی تک جو پوری کمیٹی ہے جن لوگوں نے اس ساری پ اسکروز نہیں کیا پہلی دفعہ کہ امران خان خاموشی کے ساتھ یہ ساری چیدیں وانیٹر کر رہا ہوں چیدوں کو آگے لے جا رہا ہے دوسری طرف امران خان کے ساتھ اڈیل جیل میں سختی بڑھا دی گئی ہیں جی طبان تر صافی ریپورٹ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے جب گھنڈپور امران اسلامباد میں آیا تھا اس کے بعد امران خان کی بطیاں گل کر دی گئی بطیاں بند کر دی گئی روٹی پانی بند کر دیا گیا یہ سب کچھ ہوا ہے اب دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے یعنی ایک بندہ جو آڈیال ہے جیل میں بند ہے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ہے اسے خوف پی ہے جر بھی ہے یعنی خان کو تو نہیں ہے لیکن ایک کام بندہ وہاں پر بیٹھا ہو تو اسے در خوف بجلی بند کر دیتے ہیں کہ ابھی پانی نہیں آنے دیتے کہ ابھی جناب کھانا ٹھیک نہیں دیتے کہ ابھی الٹیاں لگتے ہیں کہ ابھی باہر نہیں نکل لے دی پانچ پانچ دن بجلی بند پانچ پانچ دن بجلی بند اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ نفس والی ہی پتہ نہیں ہوتا ہم پروٹ جو پاکستان میں ہو رہی ہیں یہاں کا پورا ایک ویلوگ بنائیں گے پوری ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کلائمیٹ چینج ایک بڑا سیریس نویت کا مسئلہ ہے اور یہ پوری دنیا یہاں پر اکھٹی اس لیے ہوئی ہے کہ جو یہ چیخ رہی ہے مارے جاؤ گے سب مارے جاؤ گے یہ سلاب سے زلزلوں سے جو خوشک سالی آنی ہے جو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس سے بلکل سب مارے جاؤ گے لہذا اس کو سمجھنا اور اس کو انڈ آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ابھی اس طرف میرے خال میں کوئی ایک بڑی زبدست رولہ پڑا ہوا ہے کہ کوئی بڑی زبدست ڈیلیگیشن یہاں پر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو میں جاتا ہوں واپس آتے پھر ملاقات کریں گے خیال رکھیے گا اللہ حافظ